پیارے دوستو آج ہم آپ کو جو واقعہ سنائیں گے یہ آپ کو انٹرٹین تو کرے گا ہی ساتھ میں آپ کے آنسو تھمنے کا نام نہیں لیں گے یہ واقعہ ہے ایک ستیلی ماں کا جس نے اپنی ستیلی بیٹی کو جنگل میں پھینک دیا تاکہ جنگلی جانور کھا جائیں لیکن خدا کی قدرت کہ اسے ایک بے زبان بندریہ نے کیسے پالا آئیے سنتے ہیں خوبصورت واقعہ کسی گاؤں میں کسان رہتا تھا اس کی شادی کو کافی عرصہ ہو چکا تھا وہ بے اولاد تھا پھر اس کسان نے دوسری شادی کی کچھ مہینوں کے بعد اللہ پاک نے دوسری بیوی سے اسے ایک بیٹی عطا فرمائی بچی دکھنے میں بلکل پری جیسی لگتی تھی جیسے نرموں ملائم گھڑیا ہو پھول سی بچی کو پا کر کسان نے اللہ کا شکر ادا کیا وہ میاں بیوی اپنی بیٹی کے ساتھ بڑے خوش تھے اور کسان نے بڑے پیار سے اپنی بیٹی کا نام پری رکھ دیا اب وہ کسان اپنی دوسری بیوی سے بہت زیادہ پیار کرتا تھا لیکن کسان کی جو پہلی بیوی تھی اس سے یہ چیزیں برداشت نہیں ہو رہی تھی وہ کسان کی بچی کو ایک آنکھ نہیں دیکھ سکتی تھی جب بچی کچھ مہینوں کی ہوئی تو اپنی توتلی زبان سے کسان کو بابا بابا کہہ کر پکارنے لگی کسان کی پہلی بیوی کے سینے پر سامپ لیٹتے تھے اسی طرح وہ کسان کی بیٹی کی دشمن بن چکی تھی پری کی ماں تو سارا دن گھر کے کام کاج کرتی لیکن کسان کی پہلی بیوی کسان کے ساتھ کھیتوں میں کام کروایا کرتی تھی ایک دن کسان کی بیوی کھیتوں سے کچھ سبزیاں توڑنے جا رہی تھی پھر اس نے سوچا آج پری تو گھر پر اکیلی ہے کیونکہ اس کی ماں دکان سے کچھ سودا سلف لینے کے لیے گئی ہوئی تھی کسان کی پہلی بیوی نے اسی بات کا فائدہ اٹھایا اور پری کو اپنی گود میں اٹھا کر کھیتوں میں ساتھ لے گئی اب وہ سوچنے لگی میں اس لڑکی کو کھیتوں میں ہی چھوڑ کر چلی جاؤں گی تاکہ اسے جنگلی جانور کھا جائیں اور میری جان کو اس لڑکی سے چھوٹکارہ مل جائے اب وہ چلتے چلتے اپنی کھیتوں سے بھی کافی آگے ایک جنگل میں چلی گئی اور اس نے بچی کو اپنی گود سے زمین پر پھینک دیا اور فوراں سے واپسی کی تیاری پکڑی اس ظالم عورت کی دل میں ذرا رحم نہ آیا اور وہاں سے چلی گئی اب وہ معصوم بچی جھاڑیوں میں ادھر ادھر پھیڑنے لگی ابھی وہ اتنا چل نہیں پاتی تھی کیونکہ وہ بہت چھوٹی بچی تھی پیارے دوستو کہتے ہیں نا بچہ بادشاہ ہوتا ہے اسی طرح اس معصوم بچی کو بھی اپنے نفع نقصان کا کوئی پتہ نہیں تھا کبھی وہ پتھر سے ٹکراتی تو کبھی کسی چیز سے ٹکرا جاتی اسی طرح اس کے سر پر کافی چھوٹ بھی لگ چکی تھی اسی طرح وہ بچی روتی روتی اسی جنگل میں سو گئی جب اس بچی کی آنکھ کھولی تو وہ بابا بابا کہہ کر اپنے کسان باپ کو پکارنے لگی اور بھوک سے بلبلانے لگی اور اٹھ کر چلنے لگی چلتے چلتے وہ ایک گھنے جنگل میں جا پہنچی جہاں ایک درخت پر ایک بندریہ اپنے بچوں کے ساتھ رہتی تھی اور اسی درخت کی دوسری سائیڈ ایک چھوٹی سی کٹھیا بنی ہوئی تھی جس میں ایک بزرگ رہتے تھے اس وقت وہ بزرگ کہیں دور تراز عبادت کے لیے نکلے ہوئے تھے اور وہ بندریہ بھی اسی اللہ والے کے پاس رہتی تھی اللہ والے اس بندریہ کا بہت خیال رکھتے تھے جب اس بندریہ نے چھوٹی سی معصوم بچی کے رونے کی آواز سنی تو بچی کو اس نے جلدی سے گود میں اٹھا لیا لیکن وہ بچی ماں ماں پکار کر رونے لگی تو اس بندریہ نے جلدی سے درخت کے کچھ پھل توڑے اور ان کا رس نکال کر اس بچی کو پلانے لگی بچی رس پینے سے تھوڑا سکون محسوس کرنے لگی وہ بندریہ بچی سے بہت پیار کرنے لگی کبھی اس کی جویں نکالتی کبھی اس کی گالوں پر ہاتھ پھیڑتی بلکل ویسے جیسے ایک ماں اپنے بچے سے پیار کرتی ہے بچی کو بھی ماں جیسی گود کا سکون ملنے لگا اور بندریہ کی گود میں سو گئی اس بندریہ نے کافی دنوں تک اس بچی کا ایسے ہی خیال رکھا اس کی بھوک پیاس ہر چیز کا ایک ماں کی طرح ہی خیال رکھ رہی تھی اللہ والے بزرگ جب اپنی عبادت کر کے واپس اپنی کٹھیا میں آئے تو اچانک انہوں نے دیکھا بندریہ کی گود میں انسانی بچی ہے اللہ والے سوچ میں پڑ گئے اللہ والے نے فوراں اس بندریہ سے بچی کو اپنی گود میں لیا اور اپنی کٹھیا میں چلے گئے اور اس بچی سے اس کا نام پوچھنے لگے لیکن بچی تو ابھی بہت چھوٹی تھی اور وہ اتنا بول نہیں پاتی تھی اللہ والے سوچنے لگے پتہ نہیں یہ کس کی بچی ہے اور کہاں سے آئی ہے پھر اللہ والے پیار سے اس بچی کا خیال رکھنے لگے اس اللہ والے بزرگ نے اس بچی کا نام اجالہ رکھا کیونکہ وہ بچی روئی کی طرح سفید تھی اب وہ بچی کٹھیا سے باہر نکل کر ہر روز اس بندریہ کے بچوں کے ساتھ کھیلتی اور وہ بندریہ صبح و شام اس انسانی بچی کی بڑی حفاظت کرتی تھی وہ بندریہ اللہ والے کا خیال تو رکھتی تھی اب وہ انسانی بچی کا بھی بہت خیال رکھتی تھی کبھی اسے پھلوں کا رس پلاتی تو کبھی اسے گائیں کا دودھ پلا دیتی کیونکہ اللہ والے نے ایک گائیں بھی پال رکھی تھی جب وہ بچی چھ سال کی ہو گئی تو وہ اللہ والے بزرگ کو بابا بابا کہہ کر پکارنے لگی اور اس بندریہ کو ہی اپنی ماں سمجھتی تھی کیونکہ وہ بچی ان بندریہ کے بچوں میں ہی تو پالی تھی اللہ والے جب نماز پڑھتے تو وہ بچی نماز پڑھتی جب وہ قرآن پڑھتے تو وہ بچی قرآن پڑھتی اللہ والے نے اس بچی کو بہت اچھی تربیت دی تھی اب وہ بچی پندرہ سال کی ہو چکی تھی اجالہ پہلے سے بھی زیادہ خوبصورت ہو گئی تھی اور جنگل کے جانور پرندے اور وہ بندریہ ہی اس کے دوست تھے وہ بندریہ اجالہ کو سوکھی لکڑیاں جنگل سے اکٹھی کر کے لاکھر دیتی اور وہ اللہ والے بزرگ اور خود کے لیے اور بندریہ کے لیے کھانا بناتی ایک دن وہ اللہ والے بزرگ کجالہ سے کہنے لگے بیٹی مجھے دوسرے شہر میں تبلیغ کے لیے جانا پڑے گا میں نے تمہارے لیے اس کوٹھیاں میں ہر چیز کا بندوبست کر دیا تمہیں کہیں بھی باہر جانے کی ضرورت نہیں اور یہ بندریہ تمہارے ساتھ ہوگی اس کو تری حفاظت کے لیے چھوڑ کے جاتا ہوں یہ بندریہ تمہیں جنگل سے لکڑیاں لاکر دیا کرے گی بس تم اس کوٹھیاں کے اندر ہی کھانا بنانا اور کھانا باہر بلکل نہ نکلنا پھر اللہ والے بزرگ اجالہ کے سر پر شفقت سے ہاتھ پیر کر وہاں سے چلے گئے اب اجالہ اور بندریہ ہی اس کوٹھیاں میں رہ گئے تھے اجالہ اب اللہ والے کی طرح ہی کوٹھیاں میں بیٹھ کر عبادت کرتی اور اردگرد بندریہ کے بچے اور بندریہ بیٹھ کر اس کی تلاوت سنتے شام کو جب اجالہ نے کھانا بنایا تو نماز کا وقت ہو گیا تھا کھانا بناتے ساتھ ہی اجالہ نماز پڑھنے لگی تو پیچھے سے بندریہ کے ایک بچے نے سارا کھانا خراب کر دیا جب اجالہ نماز سے فارغ ہوئی تو اس بچے کو کہنے لگی تم بڑے خراب ہو سارا کھانا اکیلے کھا گئے دوسروں کا تمہیں خیال نہیں آیا اجالہ نے اسے ہلکا سا تھپڑ لگایا تو بندریہ کے بچے کو غصہ آ گیا تو اس بندریہ کے بچے نے چولے کی آگ میں پانی پھینک کر آگ کو بجھا دیا اجالہ نے یہ سب دیکھا تو پریشان ہو گئی اور سوچنے لگی مجھے آگ جلانے میں بڑی مشکل ہوتی ہے اب میں کیسے آگ جلاؤں گی اسی طرح کرتے کرتے سارا دن گزر گیا اجالہ خود بھی بھوکی رہی اور وہ بندریہ اور اس کے باقی بچوں نے بھی کچھ نہ کھایا اب وہ بندریہ کا بچہ بڑا پچھتا رہا تھا کہ میں نے آگ کیوں بجھائی اسی وجہ سے ہم سب کو بھوکا رہنا پڑا آخر کار اجالہ جونپڑی سے باہر نکل آئی اسے جونپڑی کے باہر دھوماں اٹھتا دکھائی دیا تو وہ اس دھوماں کے پیچھے چل پڑی چلتے چلتے وہ کچھی جونپڑی کے پاس آگئی جہاں سے دھوماں نکل رہا تھا اس کچھی جونپڑی کے اندر ایک ضعیف ہندو بڑیا دودھ گرم کر رہی تھی بڑیا کا ایک بیٹا بھی تھا جو کہ بڑا آدم خور تھا اس کو انسان کی خوشبو آتے ہی فوراں پتا چل جاتا تھا جب اس بڑیا نے اجالہ کو دیکھا تو اس کے موں میں بھی پانی آ گیا اور خیالوں میں اجالہ کو کھانے کے مزے لینے لگی اور سوچنے لگی کاش اس وقت میرا بیٹا گھر پر مجود ہوتا تو انسانی لڑکی کو کبھی نہ جانے دیتا اب اس نے پلان بنایا جب تک میرا بیٹا نہیں آتا میں اس لڑکی کو باتوں میں لگا کر ادھر ہی روکے رکھوں گی پھر وہ بڑیا اجالہ سے کہنے لگی آؤ بیٹی کیسے آنا ہوا تم کون ہو اور کہاں سے آئی ہو اجالہ کہنے لگی میں اپنے بابا کی لادلی ہوں جو کہ بہت ہی نیک ہے اس وقت وہ ساتھ والے گاؤں میں تبلیل کے لیے گئے ہوئے ہیں اور میں گھر پر اکیلی ہوں بندریہ کی شرارتی بچے نے چولے سے آگ بجا دی آپ مجھے تھوڑی سی آگ دے دیں تاکہ ہم اپنا کھانا بنا سکیں وہ بڑیا کہنے لگی بیٹی آگ تو تمہیں مل جائے گی لیکن بدلے میں تجھے میرا بھی ایک کام کرنا ہوگا میں بڑی عورت ہوں اور مجھ سے گھر کا کام بہت مشکل سے ہوتا ہے میرا بیٹا آنے والا ہے اسے بہت بھوک لگی ہوگی دوسری سائیڈ گندم پڑی ہے تم چکی میں پیس کر اس کا آٹا بنا دو اجالہ نے جلدی سے گندم پیس دی اور بڑیا کے پاس آئی اور کہنے لگی اممہ میں نے آٹا پیس دیا ہے اب جلدی سے مجھے آگ دے دو تاکہ میں اپنے گھر چلی جاؤں بڑیا کہنے لگی میری بچی تم کتنی اچھی ہو اور دیکھو نا میرا گھر کتنا گندہ ہو رہا ہے اور دیکھو نا میری تو ہڈیوں میں اتنی جان نہیں کہ میں کام کر سکوں تم تو جوان جہان ہو میرے گھر کی تھوڑی صفائی کر دو اجالہ نے فورن سے جھاڑو پکڑا اور جلدی سے پورے گھر کی صفائی کر دی لیکن وہ بڑیا بار بار باہر کا راستہ دیکھ رہی تھی اور دل ہی دل میں سوچ رہی تھی آخر میرا بیٹا آج جلدی گھر کیوں نہیں آ رہا پتہ نہیں کیوں وہ آج دیر کر رہا ہے اب میں اور کتنے بہانے اس لڑکی کے آگے لگاؤں اتنی دیر میں اجالہ پھر بڑیا کے پاس آئی اور کہنے لگی اممہ میں نے تمہارے گھر کے سارے کام کر دیئے اب تو مجھے آگ دے دو تاکہ میں اپنے گھر چلی جاؤں بڑیا کہنے لگی بیٹی واقعی تُو نے تو سارا کام کر دیا بس میرا ایک اور کام کر دو ساتھ والے کونے سے مجھے تھوڑا پانی لا دو پجالہ نے جلدی سے گھڑا پکڑا اور ندی سے پانی لے آئی اب بڑیا سے کہنے لگی اممہ اب تو میں گھر جا کر ہی رہوں گی کیونکہ مجھے بہت دیر ہو گئی ہے آپ نے مجھے آگ نہیں دینی تو نہ دیں بڑیا کہنے لگی کیسی باتیں کر رہی ہو بیٹی تم تو بہت اچھی ہو یہ لو آگ اور لے جاؤ اور ایک مٹھی گندم بھی جاتے ہوئے لے جانا جہاں جہاں سے تم گزر کر جاؤگی وہاں وہاں یہ گندم بکھیڑتی جانا اور اپنے گھر تک اس کو ختم کر دینا اجالہ نے پھر ایسا ہی کیا چلتے چلتے وہ راستے میں گندم بکھیڑتی ہوئی اپنی کٹھیا تک آ گئی اب اجالہ نے جلدی سے آگ جلائی اور جٹ سے کھانا بنا لیا سب سے پہلے اس نے بندریہ اور اس کے بچوں کو کھانا دیا اس کے بعد اس نے خود کھانا کھایا اجالہ کو گھر آئے ہوئے کچھ ہی دیر ہوئی تھی ادھر اس بڑیا کا آدم خور بیٹا بھی گھر آ گیا بڑیا فوراں اپنے بیٹے کو ڈانٹنے لگی اور کہنے لگی آج تم کہاں چلے گئے تھے اتنی دیر لگا دی اتنا اچھا خاصا شکار ہمارے گھر پر خود چل کر آیا تھا اور تیری وجہ سے میں نے وہ گوا دیا اب تمہیں ایک ہی طرح سے اس لڑکی کا شکار مل سکتا ہے جہاں جہاں یہ گندم کے دانیں بکھرے ہوئے ہیں انہی کے پیچھے پیچھے تم چلے جاؤ اب بڑیا کا آدم خور بیٹا گندم کے دانوں کے پیچھے پیچھے چلنے لگا وہ گندم کے دانیں ایک درخت کے پاس ہی ختم ہو گئے اس نے اب ادھر ادھر نظر دڑائی تو اسے ایک کٹھیا نظر آئی اس نے کٹھیا کا دروازہ زور سے کھٹکٹ آیا اور کہنے لگا بیٹی دروازہ کھولو میں تمہارا بابا ہوں اور دیکھو میں تمہارے لیے کیا کیا لے کر آیا ہوں لیکن اجالہ تو کھانا کھا کر سو گئی تھی اسے دروازہ کھٹکنے کی ذرا بھی آواز نہ آئی اب اس آدم خور کو بڑا غصہ آیا اور وہ غصے سے دروازہ پٹک کر توڑنے لگا مگر وہ نکام رہا کیونکہ اس کٹھیا کے دروازے لوہے کی سیکھوں سے مضبوط بنے ہوئے تھے یہاں تک کہ اس آدم خور کی ایک انگلی ٹوٹ کر اس لوہے کی سلاخوں میں پھس گئی اور وہ انگلی کسی جنگلی جانور نما انسان کی لگ رہی تھی اب وہ نکام ہو کے چلا گیا صبح ہوئی اجالہ نے جب کٹھیا کا دروازہ کھولا تو اس آدم خور کی جو انگلی کٹی تھی اس کا ناخن اجالہ کے ہاتھ میں چوب گیا اجالہ درد سے چلانے لگی آہستہ آہستہ اس ناخن کا زہر اجالہ کے پورے جسم میں پھیل گیا اور وہ بہوش ہو کر گر چکی تھی بندریہ اور اس کے بچے اردگرد بیٹھ کر رونے لگے بندریہ کبھی اس کا سر دباتی کبھی پاؤں کی مالش کرتی لیکن اجالہ نہیں اٹھی اتنے میں باہر گھوڑوں پر سوار کچھ لوگ آئے ان میں ایک بادشاہ تھا اور باقی اس کے وزیر تھے وہ شکار کرنے کے لئے نکلے تھے بادشاہ نے اپنے وزیروں کو حکم دیا اس درخت کے نیچے خیمہ لگایا جائے بادشاہ کی نظر جب جونپڑی پر پڑی تو اس نے وزیروں سے کہا اس کے اندر جا کر تو دیکھو یہ جونپڑی اندر سے دکھنے میں کیسی ہے بادشاہ کا وزیر جونپڑی کے اندر گیا اور جٹ سے ہی باہر آ گیا بادشاہ نے پوچھا کیا ہوا تو اس نے بتایا اس جونپڑی کا دروازہ تو پہلے ہی کھولا ہوا تھا اور اندر ایک بہت ہی خوبصورت لڑکی بے ہوش پڑی ہوئی ہے اس کے پاس ایک بندریہ بیٹھی ہوئی ہے جو کہ رو رہی ہے بادشاہ یہ سن کر بڑا حیران ہوا اور اس کو دلچسپی ہوئی کہ میں خود اندر جا کے دیکھوں آخر یہ معاملہ کیا ہے بادشاہ نے وزیروں کو حکم دیا اس لڑکی کو جونپڑی سے باہر نکالا جائے جب اس لڑکی کو باہر نکالا گیا تو بادشاہ نے لڑکی کی نبس پکڑ کر دیکھا تو اسے پتا چلا لڑکی کی نبس تو چل رہی ہے اور لڑکی ہے بھی بہت خوبصورت پھر بادشاہ کی نگاہ اس لڑکی کی ہتھیلی پر پڑی تو اس نے دیکھا اس کے ہاتھ میں ایک خطرناک ناکن چوبا ہوا تھا جیسے ہی اس لڑکی کی ہتھیلی سے ناکن کو نکالا گیا تو وہ لڑکی فوراں سے اٹھ کر بیٹھ گئی اور بڑی حیرانگی سے ادھر ادھر دیکھنے لگی اور بادشاہ سے کہنے لگی تم کون ہو بادشاہ نے کہا میں اس ملک کا بادشاہ ہوں اور میں نے تمہاری جان بچائی ہے بادشاہ بولا اب تم بتاؤ تم کون ہو اور یہاں پر اکیلی کیوں رہتی ہو اور اس بندریہ سے تمہارا کیا رشتہ ہے یہ تمہارے لئے بڑا رو رہی تھی لڑکی بولی میں اکیلی کہاں ہوں میں ایک اللہ والے بزرگ کی بیٹی ہوں اور یہ بندریہ میرے بچپن کی ساتھی ہے میرے بابا تبلیغ پر گئے ہوئے ہیں بہت جلد واپس آ جائیں گے بادشاہ کہنے لگا تم تو حد سے زیادہ خوبصورت ہو اگر تم چاہو تو تجھے میں اپنے محل لے جا سکتا ہوں اور تمہارے بابا کو بھی ہم ادھر ہی بلالیں گے اور اس بندریہ کے لئے بھی شاندر کٹھیا کا انتظام کر دیں گے بس تم میرے ساتھ چلو کیونکہ ایک لڑکی کا جنگل میں اکیلہ رہنا مناسب بات نہیں اجالہ مان گئی جب بادشاہ اجالہ اور اس کے ساتھی بندریہ کو لے کر محل میں پہنچے تو بادشاہ کی ماں کہنے لگی بیٹا تم اس لڑکی کو کس رشتے سے یہاں لے کر آئے ہو ایسے تو لوگ باتیں کریں گے تم ایسا کرو اس سے نکاح کر لو اور اس لڑکی کی حفاظت بھی ہو جائے گی پھر چند ہی دنوں میں اجالہ کے ساتھ بارشاہ نے نکاح کر لیا اب اجالہ بارشاہ کی ملکہ بن گئی تھی اس بارشاہ کی پہلے بھی ایک ملکہ موجود تھی بارشاہ کو اجالہ سے بہت محبت ہو گئی تھی وہ اس کا بہت خیال رکھتا تھا اس نے اب اس کی خدمت کے لیے کچھ کنیزیں بھی مہیا کر دی تھی جن میں ایک بوڑی کنیز تھی جو اجالہ کو بہت اچھی لگتی تھی کیونکہ وہ کنیز اجالہ کو بیٹیوں کی طرح پیار دیتی تھی ایک دن وہ بوڑیا اجالہ سے کہنے لگی بیٹی ذرا اپنی سوطن سے بچ کر رہنا یہ بہت ہوشیار ہے یہ تمہیں نقصان پہنچا سکتی ہے اجالہ کہنے لگی بڑی اممہ ایسا نہیں سوچتے وہ تو مجھے بہنوں کی طرح مانتی ہے اور وہ بھی ملکہ ہے میں بھی ملکہ ہوں تو وہ مجھ سے کیوں جلے گی بوڑی اممہ کی سمجھ میں کچھ نہ آیا اور اس نے ایسے ہی سر حالا دیا اب اجالہ اپنے سوطن کے کمرے میں اکثر چلی جایا کرتی تھی اور اس سے باتیں بھی کیا کرتی تھی اجالہ کی سوطن بڑی تیز تھی وہ اس پر اپنے جلن کا اظہار نہیں ہونے دیتی تھی ایک دن وہ دونوں محل کی دوسری جانب طلاب کے پاس کھڑی تھی اجالہ کے ساتھ اس کی بندریہ بھی تھی اجالہ کی سوطن کہنے لگی اجالہ تم تو بڑی خوبصورت ہو اور زیور پہننے سے تو اور بھی زیادہ خوبصورت ہو گئی ہو ندی کے بلکل قریب جا کے تم اپنے سائے میں دیکھو تو سہی تم کتنی خوبصورت ہو اجالہ اپنی سوطن کے ساتھ چلنے لگی تو بندریہ اس کو پلو سے پکڑ کر اسے کھینچنے لگی جیسے وہ اجالہ کو روکنا چاہتی تھی کہ اس کے ساتھ مت جاؤ لیکن روشنی کو اس کی اس حرکت پر غصہ آیا اس نے بندریہ کو جٹک دیا اور کہنے لگی کیا مسئلہ ہے کبھی تو میرا پیچھا چھوڑ دیا کرو اور پھر دونوں ندی کنارے چلنے لگی اجالہ اب پانی کے بلکل سامنے کھڑی ہو کر اکس میں اپنے آپ کو دیکھ کر خوش ہو رہی تھی اتنی دیر میں اجالہ کی سوطن نے اسے پانی میں دھکا دے دیا اجالہ کو تیرنا نہیں آتا تھا اجالہ چلانے لگی اور اجالہ کی سوطن وہاں سے بھاگ کر اپنے کمرے میں آگئی بادشاہ جب اپنے گشت سے واپس آیا تو اجالہ کو ڈھونڈنے لگا جب اسے اجالہ کہیں نظر نہ آئی تو وہ اپنی بڑی ملکہ کے کمرے میں آیا اور پوچھنے لگا میری اجالہ کہاں ہے مجھے لگتا ہے تم نے اسے کوئی نقصان پہنچا دیا ملکہ کہنے لگی حضور میں نے اس کا کوئی نقصان نہیں کیا ضرور اس بندریہ نے ہی اجالہ کے ساتھ کچھ کیا ہے کیونکہ یہ بندریہ ہر وقت اس کے ساتھ ہی چپکی رہتی تھی بادشاہ کو اس بندریہ پر بڑا غصہ آیا اور اس نے اپنے وزیروں سے کہہ کر بندریہ کو زنجیروں میں جکڑ کر ایک کمرے میں بند کروا دیا لیکن بادشاہ کو کہیں بھی سکون نہیں آ رہا تھا وہ پانگلوں کی طرح اجالہ کو ڈھونڈتا تھا بادشاہ نہ کھاتا تھا نہ پیتا تھا ہر وقت خود کو کمرے میں قید رکھتا ایک دن بادشاہ کا گزر اس ندی کنارے سے ہوا تو اس ندی میں ایک سورج مکھی کا پھول اگا ہوا تھا بادشاہ کی نظر جب پھول پر پڑی تو اس کو اس میں بھی اجالہ کا چہرہ نظر آ رہا تھا جب بادشاہ اس پھول کے قریب گیا تو اس پھول نے جک کر بادشاہ کو سلام کیا بادشاہ پھول سے کہنے لگا کیوں تم مجھے میری اجالہ کی یاد دلا رہے ہو وہ بھی تمہاری طرح ہی خوبصورت اور نازک تھی پتہ نہیں کہاں چلی گئی ہے اب بادشاہ اپنا دل لگانے کے لیے اکثر اس ندی کے پاس بیٹھ جاتا اور اس پھول سے باتیں کرتا بڑی ملکہ کو جب یہ شک ہوا تو وہ ایک بار پھر سے حسد میں آ گئی اس نے ایک غلام کو بلا کر حکم دیا جو ندی کے بیچ بڑا سا پھول اگا ہے اسے تم جڑ سے کٹ ڈالو غلام نے بالکل ایسا ہی کیا جب بادشاہ دوسرے دن ندی کنارے پہنچا تو اسے پھول نظر نہ آیا کیونکہ وہ پھول مالی نے جڑوں سے نکال کر ایک طرف پھینک دیا تھا لیکن انہی جڑوں سے دوبارہ ایک پودا اگایا تھا جو بڑا درخت بن چکا تھا اور اس پر چھوٹے چھوٹے خوبصورت پھول لگے ہوئے تھے پھر اچانک اس درخت پہ ایک بہت بڑا سیب لگ گیا جو عام سیبوں کی نسبت بہت بڑا تھا لوگ دور دور سے اس سیب کو دیکھنے آتے مگر اس کو کوئی توڑ نہیں سکتا تھا کیونکہ وہ بادشاہ کے علاقے میں لگا تھا ادھر کسان نے اپنی پہلی بیوی کو گھر سے نکال دیا تھا کسان اور اس کی بیوی نے بڑے پیار سے اپنی بیٹی کا نام پری رکھا تھا تو وہ پری کی یاد میں ہر وقت روتے تھے اب ان کو اللہ تعالیٰ نے بیٹے سے بھی نوازا تھا پھر بھی ان کو پری کی بہت یاد آتی تھی ایک دن کسان کی بیوی کھیتوں میں جا رہی تھی تھکاوٹ کا شکار ہوئی تو اس نے سوچا اس درخت کے نیچے لیٹ کر تھوڑا آرام کر لیتی ہوں کسان کی بیوی کے ہاتھ میں جو ٹوکری تھی اس نے ایک سائیڈ پر رکھی اور وہاں پر لیٹ گئی جب اس کی آنکھ لگی تو وہ بڑا سا سیب ٹوٹ کر اس ٹوکری میں گر گیا جب وہ اٹھی تو پریشان ہو گئی وہ سوچنے لگی یا خدا اب میں کیا کروں اگر کسی نے دیکھ لیا سیب ٹوکری میں گرہ پڑا ہے تو وہ مجھے چور سمجھیں گے اور بادشاہ مجھے قید کروا دے گا اب اس نے سوچا میں فوراں سے گھر چلی جاتی ہوں اس نے ٹوکری ویسے ہی اٹھائی اور اپنے دپٹے کے پلوں سے ڈھک کر فوراں گھر آ گئی اور اپنے شوہر سے کہنے لگی آج میں آپ کو بتاؤں کہ مجھے کیا ملا ہے تو کسان بولا ہاں بتاؤ کیا لے کر آئی ہو پھر کسان کی بیوی نے سارا ماجرہ کسان کو بتایا اور فوراں سے ٹوکری پر سے کپڑا ہٹایا تو وہاں پر سیب موجود نہیں تھا بلکہ سیب کی جگہ پر ایک ننی منی بچی تھی وہ دونوں میاں بیوی بڑے خوش ہوئے اور کسان کی بیوی نے جلدی جلدی بچی کو ٹوکری سے نکالا اور کہنے لگی اتنی خوبصورت بچی ہے میں اس کی ضرور پرورش کروں گی جب اس نے بچی کو اٹھا کر ایک جگہ بٹھایا وہ دیکھتے ہی دیکھتے ایک جوان لڑکی بن گئی ادھر اللہ والا تبلیغ سے فارغ ہو کر کٹھیا میں آیا تو دیکھا نہ وہاں پر اجالہ تھی اور نہ ہی اس کی بندریہ موجود تھی اللہ والے بزرگ پاغلوں کی طرح پورے جنگل میں اپنی اجالہ کو دونڈنے لگے کیونکہ انہوں نے اجالہ کو بڑے لارڈ اور پیار سے پالا تھا لیکن اجالہ ان کو کہیں نظر نہ آئی پھر وہ بزرگ اپنی بیٹی کو تلاش کرتے کرتے بادشاہ کے محل میں پہنچ گئے بادشاہ کی نظر جب اللہ والے پر پڑی تو بادشاہ فوراں اٹھ کے کھڑا ہو گیا اور کہنے لگا اے اللہ والے بزرگ فرمائیے آپ مجھ نہ چیز سے کیسے ملنے آئے اللہ والے بزرگ نے سارا ماجرہ سنایا کہ ایسے میں اپنی بیٹی کو جنگل میں ایک بندریہ کی حفاظت میں چھوڑ کر خود تبلیغ کے لئے چلا گیا تھا لیکن جب واپس آیا ہوں تو میری بیٹی وہاں مجود نہیں تھی بادشاہ یہ سن کر فوراں ٹھٹھک کر رہ گیا کیونکہ اسے معلوم ہو چکا تھا اس کی اجالہ اس بزرگ کی ہی بیٹی تھی پھر بادشاہ نے اللہ والے کو اپنا سارا واقعہ سنایا تو اللہ والے حیران ہو گئے اور کہنے لگے میری بیٹی اجالہ مر نہیں سکتی کیونکہ میں نے اسے ایسی ایسی عبادت سکھائی تھی وہ بچی اپنی خود کی حفاظت کر سکے اور کوئی شیطانی طاقت اسے نقصان نہ پہنچا سکے اگر کوئی نقصان پہنچانے میں کامیاب ہو بھی گیا تو میری بیٹی پھر بھی بچ کر سامنے آ جائے گی کسی درخت کی صورت میں یا پھر کسی پھل کی صورت میں کیونکہ جب تک اللہ کا حکم نہ ہو کوئی بھی میری بیٹی کو مار نہیں سکتا بادشاہ نے پھر کھل کر اللہ والے کو ساری حقیقت بتائی وہ میری بیوی ہے اور میں اسے اپنی ملکہ بنا چکا ہوں اور اب وہ مجھ سے بچھڑ چکی ہے اللہ والے نے بادشاہ سے کہا پتہ نہیں میری بیٹی کی قسمت میں لکھا ہی کچھ ایسا ہے پہلے تو وہ اپنے ماں باپ سے بچھڑی اور جوان ہونے کے بعد جہاں اس نے آنکھیں کھولی وہاں اپنے بابا سے بچھڑ گئی اب اپنے شوہر سے بچھڑ گئی اب میرا مالک ہی جانتا ہے اس میں اس بچی کی کیا بلائی ہے بادشاہ نے اللہ والے کو ایک کمرہ دیا جہاں یہ اللہ والے بیٹھ کر اپنی عبادت کر سکیں اللہ والے نے ایک طرف نظر دھڑائی تو وہاں پر بندریہ قید تھی اور رو رہی تھی اللہ والے نے بادشاہ سے کہہ کر فوراں اس بندریہ کو ازاد کروایا وہ بندریہ ازاد ہوتے ہی بادشاہ کو لباس سے کھینچنے لگی تو بادشاہ کو بندریہ پر غصہ آیا لیکن اللہ والے نے کہا یہ بے زبان تجھے کچھ بتانا چاہ رہی ہے پھر وہ بندریہ بادشاہ کو کپڑوں سے کھینچتے کھینچتے کسان کے دروازے کے پاس لے گئی کسان کے دروازے کے پاس پانی کا ایک کونہ تھا جہاں پر ایک لڑکی پانی بھر رہی تھی بادشاہ نے غور سے دیکھا تو اسے وہ لڑکی اجالا جیسی لگی جب بادشاہ لڑکی کے قریب پہنچا تو اتنی دیر تک وہ گر کے اندر جا چکی تھی بادشاہ کے پاس ہی کھڑی بندریہ کسان کا دروازہ پٹکنے لگی اتنے میں کسان کی بیوی نے آ کر دروازہ کھولا تو بادشاہ نے کہا ابھی ابھی جو لڑکی اندر گئی ہے وہ میری بیوی ہے کسان کی بیوی بولی بادشاہ سلامت کہاں آپ اور کہاں ہم غریب لوگ یہ میری بیٹی ہے آپ کی بیوی کہاں سے ہو گئی بادشاہ میوسی سے واپس لوٹنے لگا لیکن بندریہ فوراں کسان کے گھر میں گس گئی جب اس نے اندر جا کر دیکھا تو اجالہ ایک کمرے میں بیٹھی ہوئی تھی اجالہ نے فوراں بندریہ کو پہچان لیا اور گھلے لگا کر خوب روئی اور کسان کی بیوی کو یعنی اجالہ نے اپنی ماں کو سارا واقعہ سنایا میری ماں گھر کے کام کاج کرتی تھی اور میری دوسری ماں کھیتوں پہ کام کرتی تھی ایک دن میری ستیلی ماں نے مجھے اٹھایا اور مجھے لے جا کر جنگل میں پھینک دیا اور مجھے پلٹ کر بھی نہ دیکھا میں روتی رہی بلکتی رہی ادھر ادھر بٹکتی رہی اور بوکی پیاسی تھی پھر مجھے اسی بندریہ نے سہارا دیا اور ماں بن کر پالا مجھے پھولوں کے رس نکال نکال کر پلاتی رہی اور میرا پیٹ بھرتی رہی پھر میرے پاس ایک اللہ والے بزرگ آئے جن کا چہرہ بہت ہی نورانی تھا وہ مجھے اٹھا کر اپنی کٹھیا میں لے گئے اور باپ بن کر مجھے پالنے لگے اور یہ بندریہ بھی اسی اللہ والے کی تھی اب وہ اللہ والے میرے بابا بھی مجھے دون رہے ہوں گے کیونکہ وہ مجھے گھر پر چھوڑ کر خود تبلیغ پر گئے تھے اور مجھے اپنے بابا کی بہت یاد ستاتی ہے جب میرے ساتھ جنگل میں حادثہ ہوا تو بادشاہ سلامت نے میری جان بچائی روشنی کی ماں بولی اس کا مطلب کہ بادشاہ سلامت ٹھیک ہی بول رہے تھے تم اسی کی ملکہ ہو اور میری بیٹی ہو کسان کی بیوی اپنی بیٹی کو گلے لگا کر خوب روئی اور کہنے لگی بیٹا کیا تم اب محل جانا چاہتی ہو اجالہ بولی امہ اب اگر بادشاہ کو یہ پتہ چل گیا میں معمولی سے کسان کی بیٹی ہوں تو کیا وہ مجھے دوبارہ اپنے ملکہ بنا کر رکھے گا اتنی بات کہی تھی کہ باہر دروازے پر دستک ہوئی جب دروازہ کھولا گیا تو وہی اللہ والے بزرگ تھے اور ان کے ساتھ ہی بادشاہ سلامت بھی کھڑا تھا جب روشنی کی نظر اللہ والے بزرگ پر پڑی تو وہ بھاگ کر اللہ والے کے سینے سے جا لگی اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی کہنے لگی بابا مجھے آپ کی بڑی یاد آتی تھی میں آپ کے بینا رہ ہی نہیں سکتی اللہ والے بزرگ نے بیٹی کے سر پر شفقت سے ہاتھ رکھا اور کہنے لگے بیٹیاں سسرال میں اچھی لگتی ہیں دیکھو تمہارا بادشاہ تمہیں لینے آیا ہے بادشاہ اجالہ کے قریب آیا اور کہنے لگا دیکھو میری ملکہ آخر میں نے تمہیں تمہاری لادلی بندریہ کے ذریعے دونڈ ہی لیا اجالہ بہت خوش تھی بادشاہ اب اجالہ کو لے کر فوراں محل پہنچا اور سب سے پہلے کام اس نے یہ کیا ملکہ کو سزا کے طور پر کوڑے لگوائے اور محل سے باہر نکالا کسان اور اس کی بیوی کو بادشاہ سلامت نے ایک محل نمہ گھر بنا کر دیا اور اجالہ اپنے باپ اللہ والے کو بھی محل میں لے گئی اور بندریہ کو بھی اپنے ساتھی رکھا اور اب وہ سب مل کر خوشی خوشی زندگی گزارنے لگے پیارے دوستو یہ واقعہ آپ کو کیسا لگا امید کرتی ہوں بہت پسند آیا ہوگا مزید ایسے ہی واقعات سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے ہماری فیملی کا حصہ ضرور بنیے گا شکریہ